نمشکار نمشکار جے ہن جے مہارشترا جے بھوانی جے شیواجی آپ دیکھ رہے ہیں نیشن ناؤ میں ہوں ایڈوکیٹ پردیب نامیار جی کے ساتھ اور ہم لوگ ہیں بلکل آپ کے ساتھ اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے پردیب جی غلام نبی آزاد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے بلکل سب ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے غلام نبی آزاد صاحب نے ساتھ چھوڑ دیا کانگریس کا اس کے باوجود انیس سو تیہتر میں وہ کانگریس میں آئے زلہ ادھکش بنے تھے چھوٹا سا ایک زلہ ہے جمعون کشمیر میں وہاں سے اور اس کے بعد ہی وز پرابیبلی ونہ دے ینگیسٹ میمبرز ایک بار راجیو گاندی کے وقت اور ایک بار ڈاکٹر منوہن سنگھ کے وقت اور اس کے بعد جمعون کشمیر کے مکہ منتری بھی بنے ایک بار چیف منسٹر اف جمعون کشمیر آج کیونکہ وہ راجہ سوا کے ممبر نہیں ہے کانگریس ورکنگ کمیٹی کے ممبر نہیں ہے آج ان کو یہ لگنے لگا کہ بھائی میں آزاد نہیں ہوں میری آزادی چھینڈی گئی ہے کانگریس میں کوئی آزاد نہیں ہے یہی یہی راحل گاندی جن کی وہ تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے وہی سونیا گاندی جس کے آس پاس پھرتے ہوئے جس کے آس پاس رہتے ہوئے غلام نبی آزاد صاحب نے سب کچھ کمایا اتنا بڑا راج نیتک ورچس و کمایا اندرہ جی راحل جی راجیب جی اور سونیا جی کے آس پاس رہتے ہوئے آج وہی لوگ وہی لوگ اس طریقے کے ہو گئے کہ ان کو سانس نہیں آ رہا ہے بھی ذرا عجیب لگ رہا ہے لیکن عجیب لگنا نہیں چاہیے پردیب جی اس لیے نہیں لگنا چاہیے کیونکہ یہ راجنی جی ہے this is politics this is politics غلام نبی آزاد صاحب کو صاف طور پر دکھ گیا کہ کانگریس جس طریقے سے چل رہی ہے اس کا کوئی بھوشش نہیں ہے یا ان کا کوئی بھوشش نہیں ہے اس کانگریس میں جس پرکار کانگریس چل رہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ انچاس چناووں میں فورٹی نائن الیکشنز میں راحل گاندی کے نترت میں ہم تھرٹی نائن الیکشنز ہارے ہیں سیکرٹری ان چارج آف ڈا کانگریس ہوتے ہوئے کیا آپ کی کوئی ذمہ واری نہیں بنتی تھی آج جو آپ کا من اوب گیا سونیا گاندی سے راحل گاندی سے پریانکہ گاندی سے اور یہ سب اس لیے کیونکہ نرندر مودی جی نے اپنے سنے کا اپنے سمان کا اپنے پیار کا اظہار کر دیا آپ کے پرتی راج سبا میں فیول سپیچ کے دوران مودی جی نے یاد کیا کہ جب آپ مکشمنتری تھے اور کس پرکار گجرات سے آئے ہوئے جو پلگرمز ہیں یاتری جو ہیں امرنات یاترہ میں جو آئے تھے ان کی دیکھ بال آپ نے کیسے کری جیسے اپنے پریوار والوں کا کی دیکھ بال کوئی کرتا ہو مودی جی کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے تھے غلام نبی آزاد جی کی تعریف کرتے ہوئے غلام نبی آزاد سپرائز کتنے آنسوں وہ بھی ان کے لیے آزاد جی کے لیے اتنے سالوں کا جو کام تھا اتنے سالوں تک جو آپ نے کانگریس میں آپ نے اتنے سال بتائے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی مودی جی کے آنسوں سے آپ کو محبت ہو گئی چلیے مانتے ہیں مانتے ہیں بہت کم لوگ کو دیکھے روئے تھے اور ایک اڑوانی جی کو دیکھے روئے تھے تم اڑوانی جی ہے اور آج غلام نبی آزاد ساتھ وہ بھی باہر ہو گئے وہ بھی کانگریس کے باہر ہو گئے لیکن آزاد جی آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے بڑے اچھے مطرے ہیں غلام نبی آزاد ساتھ ہمارے آپ کو بہت بہت شب کامنا ہے آپ ایک نئی پارٹیز بنا رہے ہیں کوئی پردیشک ریجنل پارٹی کوئی بنا رہے ہیں یاد رکھیں جے پی نڈڈا صاحب بھرتی جنتہ پارٹی کے ادھیاک شنو نے کیا کہا تھا کہ سب ریجنل پارٹیز ختم ہونے والی ہیں بھرتی جنتہ پارٹی ہر جگہ پر وراج مان ہوگی آزاد جی یہ نہ بھولیے گا کانگریز آپ کا گھر تھا بھرتی جنتہ پارٹی آپ کے لیے ایک نئی پارٹی ہوگی وہاں پر کیا ایکویشن ہوں گی کس پرکار کام ہوگا اس وشے میں آپ کو بڑی گم بھیرتا سے سوچنا پڑے گا خیر یہ تو رہی غلام نبی آزاد صاحب کی بات لیکن اس سے ایک بات تو صاف طور پر پتیت ہوتی ہے جو بات یہاں پر ہم لوگ نہ جانے کتنے دنوں سے بول رہے ہیں کہ کانگریز کو جاگنا ہوگا راہل گاندی جی سونیا گاندی جی پریانکہ گاندی جی اور باقی نترٹر جو ہے کانگریز کا اس کو جاگنا ہوگا غلام نبی آزاد کے جانے سے ویری فرنکلی اندر سے دل کی بات بول رہا ہوں کانگریز کو کوئی زیادہ فرق پڑھنے والا نہیں ہے غلام نبی آزاد جی وہ شخص ہیں جو زندگی میں جنہوں نے آج تک صرف ایک لوگ سوا کا چناب جیتا ہے ایک وہ بھی یہاں مہاراشتہ سے واشم سے واشم سے انہوں نے ایک لوگ سوا کا چناب جیتا ہے اپنے سٹیٹ جمہورنڈ کشمیر میں وہ آج تک کبھی لوگ سوا کا چناب بھی نہیں جیت پائے کوئی ماس لیڈر نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگ ان کے پیچھے لگ جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ کانگریز ٹوٹ جائے گی یا تتر بطر ہو جائے گی کچھ نہیں ہونے والا یاد رکھ لیجئے یہ ضرور ہے کہ غلام نبی آزاد جی کے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ راہل گاندی جی جاگ جائیں اور جس پرکار تھوڑے دن پہلے یہ سامنے دکھ رہا تھا جب انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے راہل گاندی جی اور اس کے بعد سونیا گاندی جی کو بلایا تھا سوال جواب کے لیے کس پرکار کانگریز سڑک پہ اتری ہو سکتا ہے کہ آزاد جی کے جانے کے بعد شاید شاید کانگریز نیند سے جاگے اور ایک بار پھر سڑک پر آئے پردیب جی سر ان لیڈرشپ اکبال کا بڑ بڑا ایک کوپلٹ تھا لیڈر نگاہ بلند جاپور سو سکن دل نواز یہی رکھتے سفر میرے کاروان کے لیے لیڈر has to have a vision beyond the immediate into the future a voice that touches the hearts of the people whom is addressing اس کا ذیبا ہے نے اپنی پوریوس کیا ایسی طرح پوریوس کیا اور اور کنی نیز سنیہ گاندی اس کا تکر لیٹا کنید اس کی بڑی آمنی اس کی بڑی آمنی اس کا تکر لیٹا ایسی طالب تکر لیٹا ایسی طرح وخش آرد فالکو گاندی ایسی طرح شکریہ ضروری مجھے گاندی اس کا مجھے سرف سے بھی تو آپ از خود و رسول کی اچھی و خالی بھی بارم خود روی جانسی نہیں مجھے لئے ایسی اجتینہ ایسی 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 بس یاد ایتینہ مجھے گاندر this time there's no doubt that he's a person of integrity he's a person of great independence and you know great thought he's got a mind of his own he works on ideologies but that itself doesn't make you a leader now you're talking about making a separate party aapke contribution kashmir ke liye khyata jammu kashmir or ladak or this entire region ke liye kya kurbaniya di kya kya apart from being a part of the congress your own identity is nothing there not even right now i don't think he's so capable of uh uh sweeping across kashmir jammu and kashmir and ladak and becoming a leader on his own but this is again bring to the core factors that uh you know sometimes people want space they think they have grown up but in normal terms they haven't they think that they should be given but what what could the gandhi's doing i mean as you said he was leader of the opposition he was leader of the opposition he was leader of the opposition to flourish and after finishing the congress destroy the regional parties and bring them make them a part of the bjp that is they have accomplished properly in maharashtra just because congress has been totally dismantled oh so congress to pele do togada hogi ta sharat power had broken away and formed his own congress so congress was first only dismantled sharat power came congress broke into two uh bjp had a tremendous rise because majan munde ke baad jo rice bjp ke maharashtra me huwa that was under narendra moody no state leader can take credit for the rise of bjp in maharashtra except narendra moody and amit shah and amit shah definitely you actually sir if you got a product it's very difficult to sell it if you got a face anybody can sell it i mean even if amit was not there any good any any good strategist could have done it because you have got product but another example is you have a product like rahul gandhi and nobody can sell it even you have the best marketing strategist you can't sell it but the point is we need to understand there is only alternative bjp is the congress yes with 20 percent mass world nationwide vote share if anybody can harm bjp it's only the congress that's right and the bjp strategists note exactly well mr mody knows it exactly well that he has to destroy the congress and sometimes the battle of policy come to my mind which you always discuss how robert clive found all the generals were with him actually yes and for sirajid dhullah yes yes isi vakt isi lag raha ki jitne congress ke senapati hai jitne 23 or g24 just ko bolte hai g23 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 g22 raha g22 raha g22 raha g a couple civil bhi chala gaya so g21 ho gaya so g21 ho gaya so g21 ho gaya a agent asal me modi ji ke jathe ya bilkul because this prakara rahul gandhi ke uh you know speeches script ho jata hai oh kahi na kahi bol jeta hai it was exactly joe picture tha three idiots usmei just script change karke chamatkar ka balatkar ho jata hai ushi ushi prakara ka ho raha hai so entire scene seems to be a comedy and mr modi seems to be enjoying it the most absolutely enjoyment wale ki congress ka deko jis prakara se safaya ho raha or jis ka unka plan but we should admire jis prakara se or just ruthless tarikhe se plan tarikhe se ruthless tarikhe se woh kar rahe hai to destroy the bjp and just say log ab sochnya laghe ki is this democracy headed for a single party rule ki del bhi only a single party or jagada ushi mein hooga ki korn padanpantri banega korn kya banega it is slowly moving towards that because if you see the disintegration of the congress the way it is going you see jaysa congress ke jitne senapati hai including manish tiwari ho koi bhi ho just prakara se bjb ke baat karte hai being in the congress writing books in favor of the bjp to support the bjp and they are all playing very dicey politics and just politics strategists know that these things cannot be they are not hardcore congressman anymore ye jitne bhi g23 hai g21 hai g20 ho ga hai ye hardcore congressman in fact we sometimes doubt even shashi tharoor the way he talks yeah on crucial issues is very 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 ambiguous very ambiguous just prakara se bolte hai laghe ra hai ki modi ji ke bhaatsha bol rahe hai toh this is where modi has mr modi has achieved what every reader wants to is made become a statesman he's destroyed the congress he's still destroying the congress he's creating regional parties and then destroying the regional parties like how he has done in maharasthan but but there's a biggest example for us is if you have the vote share and the leadership strives then you can retain the glory of 20 percent vote share or or it goes on diminishing now as political studies we have been discussing political people unless the congress does something to retain the 20 percent vote share they have the national vote share they have they are doomed you need to spring out good leadership or at least these bad times will bring out the best in rahul gandhi that we expose we you know we 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 think that it should happen we always bless that it happens it is good that we need to have a good opposition in the state in the country but rahul gandhi has to grow twice if he want if he wants to i mean ek toh hai ki log chante ki rahul gandhi banne ek toh rahul gandhi kuch nachana chahi ki mujhe pradhan mantri banna chahi ji jab tuk unke anndar se anndar atmas wo jagan nahi hooga ki mujhe desh ka pradhan mantri banna hai toh aap jitne chao abhi mr modi he works 24 7 365 days without a holiday sota na jakta with kami karna hai aur unke saath jo team hai they are working with the same vigor the same favor the same thing the same the same boost the same everything is the jo energy would uh as a leader he's portraying the entire group is working on that now if you have rahul gandhi kuch jagruta nahi hoote that he's going to disintegrate the party party ke just stalwart se aise girne waale hai but kya aise stalwart ka girne se party ko kuch farak padhta hai but it nahi padhta hai but at the same time this leadership should show energy this leadership should show vision this leadership to attack me go to the people with proper uh joh campaign oriented hai her state her district her ward taluka level me issues kya hai us ko kaisi address karay us logo ko jagrut kaisi aaj bhi aap nai dhekha do-tien incidences huwe suniya gandhi ji ke khilaaf joh edi notice aaya bulaya summons kiye congress ko sir bholna tha puree desh mein kongress jagruta ho gaye te ji puree desh mein jagruta ho gaye te sab sab sadak pe nikal gaye te edi ke office ke andar tak kongress ke karaykarata pahunch gahe central office mein now kongress ke karaykarata mein aaj bhi wo chaan hai wo daam hai wo dum hai wo shangarsh ka shamtah hai but why why are you not feeding it i remember in 1995 when nobody thought that the bjp shivusana will come to power in maharashtra but before that if you see three four years i did you did you did it i was the only one it was there but the bjp shena from the past three years before that 94 92 say every week there was a campaign every uh two weeks there was shivaji paak me rally this way or street corner meetings street corner meetings laga atar laga atar laga atar aks shangarsh yatra kitnye yatra nikleethe because aap jab tuk ye yatra nikhalo ge nye jab tuk issues leke logoo ke paas jao ge nye laga tuk aap campaign leke logoo ko aapne taraf khi chao ge nye ye nye honne wala it's not gonna be it's twenty percent vote share aapke hai usko aap thirty percent bjp 38 percent was national vote share in 2019 aaj unhone nye jis prakkar se draupadi mormu ko bana diya usse phele ramanath kovin ko bana diya wo laga atar aki ideology pe kama kar raha ki humare vote share kaise badhthe rahe every year laga atar or jis prakkar se aap ginti kroo ge to obc or sab ko jis prakkar se toڑ ke unhone nye aapne taraf jord liya hai abhi definitely the vote share has gone more than forty five percent because just prakkar se social empowerment ke madhyam se unhone nye jitnye obc netao ko unhone chun chun ke uh ek segment karke unko mantri bana ke union cabinet mein jaga dena aur jabi unke sarakar hai state mein waha par jaga dena ye adbut chiz honne nye kia nobody thought because yeh bania brahman thakur ke party achanak fifty percent sixty percent obc votes dalit votes kheech na lagae hain this is something we get we should admire the strategy planning the leadership vision the uh policies the aims ambitions aur jo uh it's a campaign board ko leke yes and implement implementations ek sangearsh aur marg leke logoo tak paushna unko aapne taraf kheechna every segment bihar up just prakkar se unhone nye obc segment ko chisel out karke segment karke ek ke work ko apne paas liya that is is chiz ka tarif study it's a 24 7 365 days job gandhi see as you said there's no congress without the gandhi's gandhi's and the congress are synonymous with each other ek gandhi's ka bagayar congress chali nye sakta there was a brief period after rajiv gandhi when till sindha gandhi took over narasima rao managed fires that was a great thing in in coalition kind of uh format when nobody believed that any party will get majority or coalition politics pure desh bar dunia baro system toh narasima rao did manage it but apart from that it is impossible the congress without gandhi's is impossible even then he required sonia gandhi's blessings at all time so now this is what the congress has to decide have and if if rahul gandhi is not keen to be a primary so because of grit or determination kud me nikal na chahiye agar wo nahi hai toh shayad priyanka gandhi ko get somebody else priyanka gandhi within the gandhi family yes innovation priyanka gandhi seems to be hard working she is to be seems to be focused yes that was actually a winnable formula in up when she said that woman ko humi itina prasishat yeh deenge 50 percent share deenge yeh kareenge wo kareenge they had very good ideas but probably kabhi haara jata hai but sangarsh karna both important hai but as you said gulam nabi azad probably working the moody way you have to be a mass leader and the second thing is every large party needs to you know take care of the senior city senior senior people in the party senior citizens always senior people in the party unko narish karna unke egos ko na hurt karte yeah 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 bjp na marr dachshan mandal bana diya and they were very strict to it bule aap vipar hoge that's right marr dachshan milen nahi milen marr dachshan ke liye aap poochay nahi poochay aap usse aage nahi badeenge but they were very strict and they were working to a tee they were working to a plan they were working they have got campaigns they have oriented result oriented looking backless no rest we hope the congress does it like that i doubt it the point is bradip ji sabse badey baat yeh ki abhi congress ne aapna eek program announce kar diya hai yes sir jis mein rahul gandhi ji bhi purey desh bhar ki yatra karna walay hai desh bhi yatra just like the ndi march yes mahatma gandhi ki lekin joh sabse badey baat yehaan par yeh ati hai wo yeh hai ke desh ke liye aapke sámenne wikalp kiya hai rahul gandhi wikalp nahi hai jayise narendra modi wikalp nahi thai narendra modi kiya dharshate hai narendra modi aapne sath kya lekar ke aate hai wo wikalp hai narendra modi obisi khud obisi hai uske alawah narendra modi narendra modi naya kya promise kiya nombor ek bhrashtachar ke khilaaf wo action lengi number do hindutv sabse bada mudda bharati janta party ka number teen vikas number 4 dhesh ki shan mein koi bhi koi bhi koi bhi daag nahi lagne denge na jhukne dunga na piche hatunga aisa narendra modi na kaha in effect extreme form of nationalism hindutva development what is the alternative that mr rahul gandhi is presenting actually nothing the only person who's presenting an alternative there are two actually one of course is mamtha banerji the other is arvind kejriwal but they don't have a national vote that's that's the whole point which is why which is why mamtha banerji will continue to win in west bengal paschim bangal mein mamtha banerji jeetti rahengi panjab or dhilli mein aam aamni party jeetti rahegi aur gujarat mein ho sakta hai ke wo vipaksh ban jai ane they may replace the congress as the main opposition party of gujarat which suits the bjp 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 chahati hai ke jhaan jhaan per congress ki jagaan per koji or party a jai ane ke liye bhaut achha hai chiasse west bengal mein joh mamtha banerji ka vote hai wo waastavikta mein congress ka vote hai ye congress ka vote joh aap 20 percent ki baat ka vote ye joh 5 percent tmc ka vote hai wo aasal mein congress ka vote hai to yaan hai 25 percent se 20 percent kiung aagya kiung ke woh sara vote mamtha banerji ko gya ndilli mein congress ko ek bhi seat nahi mili not one seat puri ndilli mein dhu chunauo mein dhu chunauo mein ye sara vote kahan gya aam aadmi party ko gya panjab mein johan per congress ruling party thi kiapten amrindar singh ke nitratu mein johan per congress ki sarkar thi wahan aam aadmi party land slide se jit ke aai lihaza bharatiy jantah party ko suit kata hai ke johan johan kongres khutam hoti rahegi wahan wahan per akhir mei aagye ja karke bharatiy jantah party ka kabhi na kabhi raja hooga aur jub bhi lok sabah ke chunau hoongge yaad rakhyein jub bhi lok sabah ke chunau hoongge to narendra mudi ke mokabla ka narendra mudi ke istar ka or koi bhi neta nahi hai pure hindustan mein manta hoong tamil nadu mein dm ke ya aadm ke ko abhi to falal dm ke dm ke ko hilana baut muskil hai kerala mein ldf اور udf yarni left front اور دوسری طرف kongres left front unko hilana baut muskil hai manta hoong ndra pradish mein ysr telangana mein kcr in ko hilana baut muskil hai manti hai navin patnay ko hilana oriisa mein baut muskil hai pashchim mangal mein mamta bainerji ko hirana namaunkin hai lekin yaha par bhi bharatiyajantah party lok sabah chunau mein baut achi performance dheti hai that suits the congress toh bhali ek gulam nabhi aadha jayi aadha jayi aadha jayi sara vote juhye wo kongres ke paas anna chahiyye tha aray us meh se bhi nanindra mhodi ne azlaf or ashraf ke biech me fark ndal dya joh pura azlaf vote hai wo sara bharatiyajantah party ki taraf jara raha hai musliman ho mein abhi aadha jal hahn aap ya s Poke ray humge یہ بھی سمجھ نہیں پائے کہ آپ کے ساتھ کیا خیل ہو رہا ہے ہاں آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر منمون سنگھ کی سرکار بننے کے پہلے بھی دس سال تک وہ حکومت سے ونچھت رہے تھے ہو سکتا ہے کہ دس سال کے بعد واپس آ جائیں لیکن ان دس سالوں میں نرندر مودی پردھان منتری نہیں تھے نرندر مودی کو ہارانا اس وقت آپ کے لیے ناممکن ہے اگر آپ اسی طرح چلتے رہے تو راہل گاندی کو جاگنا ہوگا راہل گاندی کو اور کانگریس کے نترتو کو ایک بار پھر کانگریس کا کانگریس کا جو ویجن ہے مہاتمہ گاندی کا جو ویجن ہے اس پر جانا ہوگا یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں یہ بات پرشاند کشور نے خود نے بولی ہے جب پرشاند کشور آپ کے کنسلٹن تھے تب انہوں نے آ کر کے کیا بولا you have a book it is called my experiment with truth you have a vision it is مہاتمہ گاندی's vision گاندی جی کے بتائے ہوئے راستے پر آپ آج چلیں کانگریس کو کوئی ہرا نہیں سکتا سب 2024 کا اگر تیاری ان کو کرنا ہے جتنے سینئر لیڈر سے بینہ کام they'll have to do it now you have to pull them in jobs ان کو کچھ نہ کچھ ٹارگیٹ دے کے روز آپ ایکٹیویٹ کرنا ہی پڑے گا because آپ نہیں کرو گے شاند بیٹھو گے تو ایسی ہی ہونے والا ہے ہیں 2024 میں پچیس رہ جائیں گے اور نرندر موڈی کو 325 سے ساڑھے 300 ملیں گی پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ کیا کریں گے آپ کیا کریں گے آپ وہی کریں گے جو پارٹ ٹائم پولیٹیشن راہل گاندی ہیں وہ تب بھی پارٹ ٹائم رہیں گے اور کانگریس پارٹی ایک پارٹ ٹائم پولیٹیکل پارٹی بن کے رہ جائے گی یہ ہی ہونے والا ہے that's it that's all we've got for you in tonight's show on nation now nation now میں آج ضرورت نہ ہی advocate پردیم نامبیار جی اور میری طرف سے آپ سب لوگوں کو نمشکار اور ایک بار پھر جائے ہن جائے مہاراشترا جائے بھوانی جائے شیواجی